شہباز شریف صاحب کے بعد حمزہ شہباز ان کو گرفتار کرنے گئے تھے نیب والے پہلے گئے ایک دن پھر اس کے بعد اگلے دن اور لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا اور بلاخر ان کو ہائی کوٹ کے چیف جسٹس نے ریلیف دیا اور ان کی گرفتاری سے منع کیا اور وہ عدالت میں بھی پیش نہیں ہوئے تو یہ بیک گراؤنڈ میں کیا تھا اس دن بسم اللہ الرحمن الرحیم گزاری شاہ کے آپ نے دیکھا اگر نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے جب وہ کوٹ میں گئے انہیں ریسٹ کر لیا گیا شباز شریف صاحب جب نیب کی پیشی پہ گئے انہیں گرفتار کر لیا گیا خاجہ ساد رفیق صاحب جب گئے پیشی پہ انہیں گرفتار کر لیا گیا اسی طرح شرجیل محمد صاحب جب گئے پیشی پر تو انہیں پیش کر لیا گیا جو دبائی سے آئے تھے ان کے گھر ریٹ نہیں کیا سراج دورانی کو کراچی میں ریسٹ نہیں کیا گیا سندھ میں ریسٹ نہیں کیا گیا لیکن اسلام آباد آئے تھے انہوں نے موقع دیکھا پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے نیب حکام نے کسی پولیٹیشن کے گھر ریٹ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ پکڑنے گئے تھے یا تھیٹر لگانے گئے تھے میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا واقعات نہیں دیکھا کہ آپ ساڑھے دس بجے ادھر پہنچتے ہیں پہلے دن ادھر ورکر بھی اس وقت کوئی نہیں تھا صرف ریسپشن پہ انہیں جانے کیا گیا آگے انہیں جواب دیا گیا جی یہ بیل ہے تقرار تقرور ہوتی رہی مین وائل میڈیا پہ آتا رہا ٹیلی فون ہوتے رہے لوگ وہاں پہنچتے رہے آگلے دن پھر دوبارہ گیا گیا ہے پہلے دن باہر کھا کر آئے کپڑے پڑھوائے اور بہت ساری باتیں ہوئی چار پانچ گھنٹے بغیر کسی ٹکٹ کے فلم پوری قوم دیکھتی رہی اگلے دن پھر دوبارہ گئے یہ پریس لیڈ میرے آگے پڑھی ہے کہ ہم رینجر کو بھی بلا رہے ہیں اور وہ جو کوئی ڈپٹی ڈریکٹر ہے انہوں نے قائد آدم علامہ اقبال اور پاکستان کا پوترہ کا سنایا مجھے بتا دیں سابر صاحب پاکستان میں اگر وینہ مرنی لارڈنگ کے کسی کیس کو اس طرح ڈرامہ لگایا جاتا ہے اور دوسرا دیکھیں ایک تو جب ملک میں ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ازاز ہو جاتے ہیں کراسی بھوڑ ہو جاتی ہے تو اتوار کے چھٹی کے روز بھی انہیں گھر سے ریلیف مل گیا یہ عدالت کا اختیار ہے میں اور آپ تو نہیں روک سکتے ہفتے کے روز لیکن ایک بندے کو نیب حکام گرفتار کرنے جا رہی ہے عدالت نیب کے ایک اس سمن لے کے جا رہی ہے چیئرمن نیب کا وہ چار پانچ چھ گھنٹے ٹائم گیج کرتا ہے ٹی وی پہ ٹریلر چلتا ہے مارک اٹھائی لڑائی نعرے بازی یہ وہ تو اچانک آڈر آتا ہے جی انہیں منڈے تک کچھ نہ کہا جائے اگلے دن وہ پھر جاتے ہیں پھر یہی ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ حمزہ کو گرفتار کرنے بھی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے یہاں ایک خائب کریئٹ کرنی تھی کہ اس کو ہیرو بنانا ہے